سلامی ناظرین مسائلی طبیعہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اکرام اللہ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے معزز مہمان جناب حجت الاسلام المسلمین علامہ فرحات حسین صاحب ان کے بلا آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو وقت دینے کا سلامی ناظرین جیسا آپ کے علم میں ہے کہ ہم ٹرانسپرانٹ سیچریز کا ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس ٹاپک سیری لیٹر ٹاپ کے جتنی بھی کوئیسٹنز ہوگا کمنٹ سیکسن میں ہم سے لازمی ڈسکس کیا کریں ان کے جوابات ہم نیکس پروگرام میں آپ کے نام کے ساتھ ڈسکس کیا کریں گے اور اسی طرح آپ کا اپنی جوابات ملتے رہیں گے قبلہ سے سوال یہ ہے کہ ایک بالک شخص نے غالباً ہم نے اس کو پہلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا ہے ایک بالک شخص نے بسیعت کے اپنے موت سے پہلے کہ اس کی موت کے بعد اس کے آزا کو استعمال کر جائے ڈاکٹرز جو ہیں اسے مردت کرا دیتے ہیں یعنی دماغی کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے دار تو اس صورت میں کیا ولی کیلئے مریض کے اضاف کو کاٹنی کی اجازت دینا جائز ہے جبکہ اسے مریض کے حالت کا بتا ہے کہ وہ دماغی طور پر مردہ ہے تو اس کے بارے میں کیا ہو کمیشہ یہ بیان کیلئے کہا سب ماشاءاللہ بہت مہربانی شکریہ آپ نے بڑا حساس موصلہ سامنے رکھا ہے خلپن پچھلے پروام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ وسیعت کرتا ہے وسیعت کے بعد وہ ایسے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے کہ بہوشی میں چلے جاتا ہے اب بہوشی میں طبی طور پر اس کی موت واقع ہوئی ہے لیکن اس کے آزا کو کاٹا جا رہا ہے استعمال کی جارہاں بغیر اجازت کے ولی کی بھی اجازت کے بغیر پچھلے پروام اب جو ہے ہاں جی اب دوسرا پویسٹن اس کے اوپر ریز ہوتا ہے کہ کیا اجازت کے بغیر بھی جائز نہیں تو کیا اجازت کے ساتھ پھر جائز نہیں ہے یا نہیں یہ سوال ہے یہاں آج کا آج کے سوال کے جواب مطابق آیت اللہ سیستانی بیان فرماتے ہیں کہ مریض کے ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مریض یا میت کے اس آزا کو استعمال کرنے کی اجازت دے بہت شکریہ قبلہ سامین ناظرین ملتے ہیں آپ سے نیکس پروگرام میں اللہ حافظ و ناصر